اسلام علیکم ویرز میں ہوں انیل بلہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے یہ دیکھیں کیا خوبصورت اللہ پاک کی سندھائی ہے یہ پرندوے اور یہ کیسا وہ جھوم رہے ہیں چہ چہاں رہے ہیں بڑا خوبصورت سا یہ منظر میں نے کہا یہ ریکارڈ کرنے والا ہے اور میں نے یہ ریکارڈ کر لیا جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیریت سے ہی رکھیں یہ کچھ دن پہلے ایک دن پہلے میں نے اپنے بڑے پیارے بھائی بڑے مرہوم عابد فاروق صاحب کے لیے کچھ کلمات کہے ان کی شخصیت کے بارے میں اور دل کو بڑا سکون ملا اور اللہ پاک ان کو اپنے جواری رحمت پہ جگہ عطا فرمائے پہوڑ دیگار تو بس میں نے جو بات آپ لوگوں سے کہی تھی وہ دل سے کہی تھی اور وہ میری ایک اپنی کیفیت تھی اور اپنی ایک فیلنگز تھی تو انشاء اللہ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جو ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے اپنے تینگ کروں گا ضرور کروں گا انشاء اللہ اور کچھ چیزیں انسان کے لیے باتوں کی نہیں ہوتی وہ پریکٹیکل ہوتی انشاء اللہ یہ کچھ بات بتانے والی نہیں ہے یہ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے ہم سب نے اس چیز کو کچھ لوگوں نے بڑا اس میں کچھ دوست بڑے اچھے ہیں بڑے پیار ہیں من کو کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ نہیں کروں گا تنقید ضرور کریں تنقید بہت اچھی بات ہے کرنی چاہیے لیکن تنقید کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کسی کی پرسنلیٹی کو کسی کی شخصیت کو کس طرح چیلنج کر سکتے جب تک آپ اس سے ملے نہیں آپ نے اس کو دیکھا نہیں دیکھا بھی ہو جب تک آپ اس کو ملے نہیں آپ اس کے بارے میں کیسے کوئی بات کیسے کوئی ریمارکس پاس کر سکتے ہیں تو یہ بڑا دکھ اور بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے اکثر یوٹیوب پہ اور یہ بڑے بہت چند ایسے کومنٹس ہوتے ہیں جو بڑے زہریلے سے ہوتے ہیں لیکن ان کو میں بڑا خوش اسلوبی سے ان کومنٹس کو بھی میں دیکھتا ہوں اور میں خوش ہوتا ہوں اور سمائل پاس کرتا ہوں اور مجھے بلکل تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اللہ پاک نے مجھے بڑا حوصلہ بڑا سبر عطا کیا ہے تو ان دوستوں کو یہ کہوں گا کہ دوستو یہ جو زندگی ہے نا یہ ہم بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں پوزیٹیو رہ کر تو کوشش کریں پوزیٹیو رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زبان میں اچھی گفتگو کریں اور یہ یعنی کہ جس طرح ہر بندے کا ایک حق ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے بات ضرور کریں اس میں کوئی حض نہیں ہے لیکن بات کرنے میں تھوڑا سا اخلاقیات کو مدنظر ضرور رکھیں حالا ہے کیونکہ یہ سارے کومنٹس ہمارے جتنے فین ہیں اور یعنی کہ فیملیز بھی ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں اور آپ تو کومنٹس کر دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تو کومنٹس پڑھنے والے کو آپ کی اکل آپ کی تعلیم آپ کے خاندان کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس خاندان سے تعلق ہوتے ہیں لہذا اپنے آپ کو کوشش کریں اچھا پینٹ کریں باقی یہ ہے کہ یہ زندگی جو نا وہ اچھی بھی گزر جائے گی اور بری بھی گزر جائے گی گزر جائے گی ہر انسان نے اپنے کیے کا پھل لینا ہے جو بنابٹی ہے اس نے بھی اور جو ریل ہے اس میں بھی تو کوشش کریں کہ اپنے ان تمام آہ دوستوں کو جن کو آپ پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں تو میرے بھائی یہ تو ہو گئی آہ کومنٹس آہ جنہوں نے کیے ان کی بات اور جنہوں نے محبت بھرے پیغام بھیجے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان دوستوں پہ بھی کہ جنہوں نے فوراں مجھ سے رابطہ کیا یوٹیوب کے ذریعے کہ بھائی ہم جہاں بھی ہیں آہ پوری دنیا میں انگلینڈ میں کینیڈا میں یورپ میں امریکہ میں تو آپ ہمیں بھی حکم کریں ہم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اور یہ ہر انسان نے اپنے بقاہ کیلئے کرنا میرے بھائی یہ کسی کا کوئی لیندین کسی کے ساتھ نہیں ہے یہ صرف اللہ پاک کی خوشنودی آسل کرنے کیلئے ہم لوگ کرتے ہیں اور اللہ پاک کبھی بھی کسی کو کسی کا موساج نہ کرے لیکن اگر آپ آج اس دنیا میں کسی ایک کا فیملی کا بھلا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو وہ عجر عطا کرے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے لہٰذا ہر چیز کو مزاق یا اپنا اس میں نہ لکھیا ہے یہ بڑی یہ بڑی سیریز ٹاپک ہوتے ہیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں خود جب میرے والد صاحب کی دیت ہوئی تو اس وقت میں بالکل سٹریکل میں تھا اور مجھے بلکل مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر سے چھت گر گئی بلکل میں بالکل عجیب و غریب سا ہو گیا تو میں اس چیز کو اس سانحے کو اس لمحے کو محسوس کر سکتا ہوں تو خدارہ جن کے ماں باپ سلامت ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کے لیے بہت خوبصورت موقع ہے ان کی خدمت کریں ان کی دعا لیں دل سے ماں باپ تو دعا دیتا ہے لیکن کچھ دل سے دعا نکلتی ہے وہ پھر پوری دنیا میں اس طرح کی کوئی دعا نہیں ہوتی وہ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں سوال دیتی ہیں پلیز بی پوزیٹیف ہو جائیں یار پلیز کومنٹس ضرور کریں تنقید بھی کریں لیکن تھوڑا سلیکے سے تھوڑا سمجھ کے کیوں یہ لمحہ گزر رہا ہے ہر ایک لمحہ محبت والا دکھ والا تکلیف والا یہ گزر جانا ہے یہ صدا رہے گا نہیں لیکن بات یا کسی کے دل کو تکلیف اگر آپ نے پہنچائی ہے تو وہ اگر آپ کو خود معاف کرے گا تو آپ کی معافی ہے ورنہ معافی نہیں ہو سکتی لہذا اپنے ہم نے بہتر کرنے کوشش کرو ہم کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں ہم سب پتہ نہیں اللہ پاک کس پہ راضی ہے کتنا راضی ہے کوئی کسی کو نہیں پتا ہے تو لہذا ہر وقت ہر دفعہ معافی مانگا کریں خود بھی ہم بھی یہی کرتے ہیں ہمارا کام کیونکہ اس طرح ہے کہ لوگوں کے چھروں پر مسکراہتیں بکیرنا ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی کرنے دیں آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ اپنی کریں فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ سب کو مانگ کرنے والا ہے لہذا بہت بہت شکریہ ان دوستوں کا جنہوں نے رابطہ کیا میں انشاءالتاللہ جیسے پاکستان پہنچوں گا میری بات ہوئی ہے ان کی فیملی سے تو میں انشاءالتاللہ ان کے بھائی سے بھی بات ہوئی ہے جو سعودیہ میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی بہت محبت بھرا پیغام میری لئے دیا تو یہ میں نے کوئی اپنی واوا کرنے کے لئے نہیں میں بڑا حکیر سا بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں اور بس یہ اللہ پاک کی خشنودی کے لئے شاید میرے اس عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا دعا کریں اپنے اللہ کو راضی ہو لف یو آل تینکیو